اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لازتوں دا شہادت کی مدار بات دیش کرتا ہوں چار مصرے مرازہ فرمائے خاص دیکھ رہا ہوں جو بچوں کو دیکھ کے یہ چار مصرے آپ کے حوالے پر آئیں کہ زندگی کا کیا بھروسہ زندگی کا کیا بھروسہ کیا ہے کیا ہو جائے گی زندگی کا کیا بھروسہ کیا ہے کیا ہو جائے گی دانا میں شکدیر ٹھوٹا تو زنا ہو جائے گی دانا میں شکدیر ٹھوٹا تو زنا ہو جائے گی تو رجلے بطورے خاص ملادہ کرنا ہے کہ دانا میں شکدیر ٹھوٹا تو زنا ہو جائے گی اور پر سے مجلی سے اگر بچوں میں مخمہ رہا کپر پر سے مجلی سے اگر بچوں میں مخمہ رہا تو پھر قائدے کی قاندی اور کاندہ ہو جائے گی پر سے مجلی سے اگر بچوں میں مخمہ رہا تو پھر قائدوں کی قاند ہی اور قائدہ ہو جائے گی چاروزہ ملادہ برمائیں کہ آج دہری بھشی کی آمد ہے آج دہری بھشی کی آمد ہے اکمان اک نبی کی آمد ہے آج دہری بھشی کی آمد ہے اکمان اک نبی کی آمد ہے مستقا اور مستقا کے بعد مستقا کے بھشی کی آمد ہے مستقا کے بچے ہیں آپ زندہ بات کہاں یہ بلکل تازہ کلام ہے یہ بھائی سے یہاں ہم نے کہا روڑے بلادت زندہ بات روڑے بلادت زندہ بات جسمے وخالت زندہ بات آپ گھر کریں گے کیونکہ آج تاریخ میں تائیدہ بھی ہوئے امر بھی ہوئے اس لیے وہاں اکتلاف ہے کہ خوشی کیوں مناتے ہیں لیکن ہماری تاریخ ایک ہے سترہ بھی روڑ اور بات کی اٹھائیش ستر تو آپ میرے گا کرنا ہے کہ روڑے کے رازت زندہ بات جسمے وخالت زندہ بات گھر کرنا ہے جسمے شہر گھر کرنا ہے جسمے نبیش جسمے امامت زندہ بات آپ کی خلقت خلقت اول آپ کی خلقت خلقت اول نیرو ہدایت زندہ بات آپ کی خلقت خلقت اول نیرو ہدایت زندہ بات آپ کی خلقت کرتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں جسمے مخلقت زندہ بات کرتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں جسمے مخلقت زندہ بات شانے نبیش شانے امامت دو جو بلاد زندہ بات شانے نبیش شانے امامت دو جو بلاد زندہ بات باقی نہیں ہے کوئی شریعت باقی نہیں ہے کوئی شریعت کیوئی شریعت زندہ بات ساکھی نہیں ہے تیوی شریعت تیوی شریعت زندہ بار اب پھولی پھلی ہے دن میں ہمارے پھولی پھلی ہے دن میں ہمارے تیوی محبت زندہ بار تیوی پھلی ہے دن میں ہمارے تیوی محبت زندہ بار تیری تیری عطاق راہے ہیدائے تیری عطاق راہے ہیدائے اور آنے اطراب زمینہ راہ تیری عطاق راہے ہیدائے اور آنے اطراب زیدہ راہ تیری بھکتر تیرے مناسو تیری بھکتر تیری بھکتر تیرے مناسو مالک جنت اللہ بہت تیری بھکتر تیرے مناسو مالک جنت اللہ بہت اور ارشے بری سے سرشے زمین تک ارشے بری سے سرشے زمین تک تیری حکومت دنیا بار آئے جہاں میں جہاں پر ارشاہ دی سرشے زمین محمد وآلی آئے جہاں میں جہاں پر ارشاہ دی فقہ امامات زمین محمد وآلی آئے جہاں میں فقہ ارش کی شرکت زندہ بار آئے جہاں پر ارشاہ دے آئے جہاں پر ارشاہ دے سرشے زمین محمد وآلی آئے جہاں پر ارشاہ دے بھگو آئے جہاں پر ارشاہ دے اس لحبان کرنا میں اپنے احمان آلم دین جناب سجاج صاحب کو بزاریش کر رہا ہوں کہ وہ آئے اور حج کے انفلیشن کو خطاب کریں برمحمد و حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمبقیدین والنارون العسین سمہ السلام ورامتہی جتو والاکرام على الرسول المسدد والمصطفى لنجد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکم تم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ ویغفر لکم ظنوبکم واللہ غفور الرحیم صلوات ورمحمد حضرت اگرامی قدر سب سے پہلے میں تمام مومنین کی خدمت میں آج دونوں مولود کی بلادت بات کے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ ان ولادتوں کے سائے میں دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار آج کی مبارک شب کے حوالے سے آپ سب کی دلی حاجات کو پورا فرمائیں اور ساتھی ساتھ شکر گزار ہوں مولانا تحقید صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے گزارش کی گزارش کیا بلکہ حکم دیا اور میں آپ کے خدمت میں حاضر ہو گیا اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں پہلی مرتبہ اس جشن کو آپ کے خدمت میں خطاب کرنے جا رہا ہوں ایک محفل سننے والی صلوات انعیت فرمائے باواز بلند ان دونوں بلادتوں کو ذہن میں رکھئے اور میں نے جسائے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پہ توجہ کیجئے اور ان دونوں بلادتوں سے عیسائے مبارکہ کا رب کیسا ہے اسے ملادہ فرمائیے پروردگارہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کا اتباہ کریں یعنی سرکار ختمی مرتبت کا اتباہ بتائے گا کہ ہم اللہ سے محبت کتنی کرتے ہیں پروردگارہ اللہ کو چاہتے ہیں یہ سرکارہ ختمی مرتبت کی پیرنی بتائے گی دیکھئے دو چیزیں ہیں یا تو ہم یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں اس لئے کہ اگر ہم نے یہ کہنا چھوڑ دیا ہم نہیں کہتے کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ نہیں کرنا نہ نماز پہنی ہے نہ روضہ رکھنا ہے نہ حج پہ جانا ہے نہ خلص دینا ہے نہ زکاة ادا کرنی ہے نہ غریبوں کی مدد کرنی ہے نہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے کچھ نہیں کرنا صرف اتنا کہہ دو کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے توجہ کیجئے گا صرف اتنی سی بات کہہ دو کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے تو پھر ہمیں کچھ نہیں کرنا لیکن اگر مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم خدا کو چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وہ سب کرنا ہے جس کا حکم نبی نے دیا لیکن توجہ کیجئے گا میں بلکہ ساتھے الفاظ میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں وہی آپ کے خصد تو سنا رہا ہو پھر وہ ساری باتوں کو عمل کرنا ہے جس کا حکم سرکار ختمی مرتبت نے دیا دیکھیں آج میں صرف ہندوستانوں کے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہندوستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں آپ کسی کے پاس جائیے اور جا کے پوچھئے کہ کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو وہ پلٹ کے کہیں گے کہ ہم مسلمان ہی اس لیے ہیں کہ خدا کو چاہتے ہیں ہم مسلمان ہی اس لیے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں توجہ کیجئے گا ہم مسلمان ہی اس لیے ہیں کہ خدا کو چاہتے ہیں غور کیجئے گا اجھا چھوڑیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہندوستان کی آبادی اس وقت کتنی ہے ہندوستان کی آبادی تقریباً میں سمجھتا ہوں قبلہ ایک سو چالیس کروڑ کے نزدی ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں اس میں سے مسلمانوں کو نکالیے تو مسلمان کتنے ہوئے بیس سے بائیس پرسنٹ مسلمان ہندوستان میں زندگی بسر کرتے ہیں یعنی میں سمجھتا ہوں ستائیس اٹھائیس کروڑ مسلمان ہندوستان میں زندگی بسر کر رہا ہے آپ کسی بھی مسلمان کے پاس جائیے اور جا کے پوچھئے کہ کیا تم خدا کو چاہتے ہو تو پلٹ کے کہے گا بھائی میرے میں مسلمان ہی اس لیے ہوں کہ میں خدا کو چاہتا ہوں چاہے وہ مسلمان پنجگانہ نماز پڑھتا ہو تب بھی یہی کہتا ہے کہ میں اللہ کو چاہتا ہو چاہے عید بکرعید میں ہی مسجد جاتا ہو تب بھی یہی کہتا ہے کہ میں اللہ کو چاہتا ہو نہیں اس سے اور آگے بڑھائیے بات کو کمان یہ ہے کہ مستقل حج پہ جانے والا اگر میری گفتگو کہاں سے شروع ہے اور میں کہاں لیکھے آنا چاہتا ہوں اس پہ توجہ کی جائے گا مستقل حج پہ جانے والا جسے پروردگارِ عالم نے پیسوں سے نوازہ ہے وہ ہر سال حج پہ جا رہا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور پیسہ رکھنے کے بعد بھی آج تک توفیق نہ پانے والا میرے بھائی اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یعنی ہر مسلمان یہی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں اور بات کو آگے بھائیے یہاں تک کے مستقل روزہ رکھنے والا ماہ مبارک رمضان میں پیسے روزہ رکھنے والا اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں اور صحت رکھنے کے بعد بھی کبھی توفیق نہ پانے والا اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں توجہ میرے عزیزوں جو مستقل سچ دو رہا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں اور جو مستقل جھوڑ دو رہا ہے اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں توجہ کیجئے جاؤ جس کے پاس پچاس بگھاں چھتے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں میں خدا ہی سے محبت کرتا ہوں اور پچاس بگھاں چھت رکھنے کے بعد ایک کلو اناج سے کسی غریب کی مدد نہ کرنے والا میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں میں اللہ ہی سے محبت کرتا ہوں میں ایک دولوں باکشونوں کی ملاقب کو دہن نہ کیے اور دھوڑا سا توجہ کیجئے گا اس پر میرے عزیزوں کمال یہ ہے کہ جو دوسروں کو حق دے رہا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں جو دوسروں کا حق لے رہا ہے اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ میں خدا سے رہت پر کرتا ہوں میں اللہ کو چاہتا ہوں تو اب میں تقریباً پورے ہندوستان کی بات چھوڑا ہوں جتنے نور مرے سامنے بیٹھے ہیں اس محسن میں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ ایسے مسلمانوں کی پیروی کریں گے کیا آپ ایسے مسلمانوں کے پیچھے چلیں گے تو کم از کم اس بزن میں بیٹھنے والا ہر مسلمان کے ہی کہے گا ہم ایسے مسلمانوں کی پیروی نہیں کریں گے چونکہ اس میں سچے بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں نمازی بھی ہیں بے نمازی بھی ہیں روزے دار بھی ہیں روزہ کھور بھی ہیں حج کو جانے والے بھی ہیں پیسہ دبانے والے بھی ہیں تو مجھے کہنے بھی دیئے کہ ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنا جو دن رات یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں میں سمجھ جائیے رضا اللہ اللہ ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنا میں محسن خطاب کر رہا ہوں ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنا جو دن رات یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں بلکہ ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے جس کے بارے میں خدا کہتے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں سمجھو کی جائے گا ہمیں 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 سمجھو کی جائے گا اللہ اللہ بات 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 گول کی جائے گا ہمیں اس کے پیشے نہیں چلنا جو دمرات یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں ہمیں تو اس کے پیشے چلنا ہے جس کے بارے میں خدا کہہ دے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تاریخ سے تاریخ مل رہی ہے آیت سے آیت مل رہی ہے توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں اگر آپ نے غور کر لیا تو یہ دو جملے بڑے آخافی ہو جائیں گے تو آج کی محسن کا موضوع کیا ہوا ہمیں اسے تلاش نہیں کرنا جو خدا سے محبت کرے ہمیں اسے تلاش کرنا ہے جس سے خدا محبت کرے نیشن کا موضوع کیا بنا ہمیں اسے تلاش کرنا ہے جس سے خدا محبت کرے تو آئیے اس پیتیس منٹ میں تقریبا میں نے سات آٹھ منٹ آپ کے خدمت کر دی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تیس منٹ کا موضوع ہے اس تیس منٹ میں آئیے ہم اسے تلاش کریں چونکہ دو محسوسوں کی بلادت ہے ہم اسے تلاش کر لیں جس سے خدا چاہتا ہے اس لیے کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ اللہ بھی مجھے چاہتا ہے یا نہیں چاہتا نہیں غور کی جگہ خدا بھی مجھے چاہتا ہے یا نہیں چاہتا دو سچوں کی بلادت ہے یہ غور کی جگہ دو سچوں کی بلادت ہے نہیں میں سچا تو میں نے کن کہہ دیا ہے نا دو ایسے صدیق اکبر کی بلادت ہے کہ ان سے بڑا کوئی سچا پیدا ہی نہیں ہوا میں ملادہ کیجے گا ان سے بڑا کوئی سچا پیدا ہی نہیں ہوا نہیں خدا سے محبت کرنے والے اس جنہے کو ضرور کیجے گا انہا سے محبت کرنے والے یہ پوری تمہید ایک طرف اور یہ دو جنہے ایک طرف سہت گئے انہا سے محبت کرنے والے سچ کو بولتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ جو قول دے وہ سچ ہو جائے میں نے شاید کوئی لفظ کہی ہے میں نے آپ کی صحبت کوئی لفظ کہی ہے آپ نے نواز دیا بہت بڑی بات ہے خدا سے محبت کرنے والے اس لئے کہ محسن کا موضوع کیا ہے اسے تلاش نہیں کرنا جو خدا سے محبت کرے بلکہ اسے تلاش کرنا ہے جس سے اللہ محبت کرے وہ کہے گا خدا سے محبت کرنے والے سچ کو بولتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ جو قول دے وہ سچ ہو جائے میں نے ان کا محبت یاد رکھے گا لیکن جس سے اللہ محبت کرتا ہے جس سے خدا چاہتا ہے ان کا کمان یہ ہے کہ یہ تلہا سچ نہیں بولتے یہ جو بول دیتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے کہ یاد سرکارِ خطی مرتبت کی زندگی وہ سامنے رکھے میں توضیحات میں جانا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں لفظوں میں وہاں تک پہنچا دو چونکہ دامنے وقت میں بہت زیادہ زنجائش نہیں ہے خدا سے محبت کرنے والے سچ بولتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ جو قول دے وہ سچ ہو جائے لیکن جس سے اللہ محبت کرتا ہے جس سے خدا چاہتا ہے ان کا کمان یہ ہے کہ یہ جو کہہ دے ہیں اسی لئے سرکارِ خطی مرتبت نے پوچھا اپنے صحابیوں سے کہ اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیشے لشکر ہے تو کیا تو مان لے گے کہا یا رسول اللہ اگر ہم جائیں اور لشکر نہ دیکھیں تو یہ تو مان سکتے ہیں کہ ہم اندھے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جھونڈ گول نہیں ہیں یہ آپ براہ سا لب و لہنجا دیکھیں یعنی صرف صادق و امین زبان سے نہیں مانا صادق و امین نبی نے بنوایا اور کیسے بنوایا توجہ دے گا یہ فیض نمبر ہے جو لا یاد آگیا جو جہاں سے سندہا ہے محثل میں شرکت کر لے جا اس جملے کے ذریعے سے خوبا سے محبت کرنے والے حق پتے چلتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ جہر مر جائیں یہ جملہ ہے اور بڑا تاریخی جملہ ہے اس سے توجہ کر لیا آپ نے میں سمجھتا ہوں میرا حق ادا ہو گیا ٹھیک ہے خدا سے محبت کرنے والے حق پتے چل رہے ہیں اس لئے کہ اگر حق پتے نہ چلتے تو یہ کہتے ہی کیوں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہے نا خدا سے محبت کرنے والے حق پتے چل رہے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ جہر مو جائیں ہاں خودر ہو جائیں لیکن جس سے اللہ محبت کرتا ہے جس سے خدا چاہتا ہے ان کا کمان یہ ہے کہ یہ جہر مو جائیں ہاں خودر ہو جاتا ہے مچھا لہذا دو جملے یہ دو جملے نہیں ہیں بلکہ دو کتابیں ہیں جو انہیں آپ کے حوالے کی اور یہ صادق و امین کی ولادت اور سچے امام کی ولادت میرے عزیزوں ان دو ولادتوں کو ذہن میں رکھئے اور میں ایک ہی محثل میں اسے بھی دکھاؤں گا جو خدا سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دکھاؤں گا جسے خدا چاہتا ہے محثل ایک ہی ہے پہچاننا دو لو کو ہے ٹھیک ہے محثل ایک ہے پہچاننا دو لو کو ہے اب کیسے پہچانیں گے انساک آپ کے ہاتھوں میں ہیں ماشاءاللہ آپ ادانت سے کام لیتے ہیں میں دونوں چیزوں کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں ایک ہی میدان میں دونوں چیزوں کو دکھانا چاہتا ہوں بس جن لگا دیلئے کا مطلب حل ہو جائے گا میدان ایک تھا توجہ کی جائے گا میدان ایک تھا آواز دو بھی ایک آواز شیطان کی کہ نبی مہد آنے گئے نبی قتل کر دیئے گئے جسے شیطان سے محبت تھی وہ شیطان کی آواز پڑیا جو جہاں بیٹھا ہے توجہ کر لیں جسے شیطان سے محبت تھی وہ شیطان کی آواز پڑیا لیکن جسے رحمان سے محبت تھی وہ یہ کہہ کے ڈٹا رہا کہ موت حق ہے شاید توجہ ہو جائے شاید توجہ ہو جائے اس نے کیا کہا کہ موت حق ہے بھائی آپ کو کیا نبی کی حدیث یاد ہو نہیں ہے نبی کی حدیث دونوں شرکوں میں برابر سے پائی جاتی ہے پرگر دگار حق کو ادھر ادھر لو جدر جدر علی جائے پرگر دگار حق کو ادھر ادھر لو جدر جدر علی جائے تو اب میں دو اور دو چار جانتا ہوں تو نتیجہ بھی سننی جئے اس حدیث کے مطابق نتیجہ کیا نکلا ہے کہ حق پیچھے ہے علی آگے ہے حق پیچھے ہے اہلِ بیعتِ اتھار آگے ہیں حق پیچھے ہے سیدہ آگے ہیں نئے جن کے ذہنوں میں عدی جو ہے وہ چار جانتے جنابِ فاطمی آنے والا ہے لہٰذا میرے عدی جو یہ پیغام آپ کے حوالے میں ایک جنہوں میں کر دو حق پیچھے ہے سیدہ آگے ہیں تو جب یہ تیہ ہو گیا کہ حق پیچھے اہلِ بیعتِ اتھار آگے حق پیچھے سیدہ آگے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو الحمدلللہ یوٹیوب سے جڑے ہوئے ہیں فیم بک سے جڑے ہوئے ہیں اس اعتراض کا جواب آپ کی خدمت کو دینے جا رہا ہے دل لگا دیجئے گا چھونا بہت بڑا ہے سب کی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ یہ جو نئی نسلہ جواب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں یہ دکھونی سمجھ جائیں گے حق پیچھے ہیں سیدہ آگے ہیں تو اتھار کو ایسی کتابوں کو جس میں یہ لکھا ہو کہ سیدہ حق تھی یا نہیں تھی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ آپ نے ملاحظہ فرمایا تو میرے عزیز النبی کی حدیث سے پتا چلا کہ حق کبھی اہلِ بیٹھے اتھار سے آگے نہیں جا سکتا اسی لئے مولا نے کیا فرمایا کیا فرمایا جسے رحمان سے محبت تھی اس نے کیا کہا کہ حق پیچھے ہیں میں کیا تم نے نبی کی حدیث نہیں پہلی حق پیچھے ہیں انی آگے ہیں توجہ نہیں فرمایا آپ نے حق پیچھے ہیں انی آگے ہیں بھائی تو منصف سے بتاؤ کہ نبی کو موت آجائیں اور انی کو بتا بھی نہ چلے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کو موت آجائیں علی کے پتا بھی نہ چلے لہذا میرے عزیزوں میں نے کہا کہ آج اس تیس منٹ میں تیس منٹ کی محفل میں اور تقریر میں میں کچھ ایسی شخصیتوں کو آپ کی خدمت میں دکھانے جا رہا ہوں جسے خدا محبت کرتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے یہ منزل آسان نہیں ہے توجہ کیجئے گا اور آج تک کچھ ایسے اعتراضات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہیں میں تقریباً سارے جتنے بھی اثرات یہاں موجود ہیں ان سب کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہو ایک عقیدہ رسالت کے حوالے سے تقریباً پوری دنیا میں ہمارے حوالے سے جو ہے وہ غنط بات کہی جاتی ہے ایک عقیدہ امامت کے حوالے سے ہمارے حوالے سے پوری دنیا میں غنط مشورہ اور غنط باتیں کہی جا رہی ہیں میں چاہتا ہوں دو اچھا جواب اور اچھی چیزیں نوجوانوں تک پہنچ جائے تاکہ ایک نیسل میں آنے کا حق بھی عطا ہو جائے اور مطلب بھی مکمل ہو جائے ایک منزل سے ناریخ شنگات انشاء فرما موسیقی موسیقی حلی محلی 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 سارے مون مل گئے وہ اعتراض کیا ہے اسے توجہ سے سنیے گا تاکہ محسل میں آنے کا حق ادا ہو اعتراض یہ ہے کہ آج جو یہ اتنا بڑا مجمع جشن رسالت مار اور جشن صادق علی محمد منا رہا ہے ان کے اونپر ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان لوگوں کا عقید توہید اچھا نہیں ہے بہت توجہ سے سنیے گا ان کا عقید توہید اچھا نہیں ہے میں نے ان پڑھے لکھے آدمی سے پوچھا میں نے کہا میرے بھائی کیوں ان لوگوں کا عقید توہید اچھا نہیں ہے کہا اس لیے کہ یہ دو اہلِ بیعتِ اتھار کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں لہٰذا ان کا عقید توہید اچھا نہیں ہے جو جہاں تک بیٹھا ہے آخری بجوے تک میری نگاہ جا رہی ہے میں سب سے توجہ چاہ رہا ہوں گوھر سے سنیے گا اس جنلے کو ہمارے اونپر اعتراض یہ ہے کہ ہمارا عقید توہید اچھا نہیں ہے توجہ کیجئے گا میں اس ممبر سے اس ممبر رسول سے بابانگے دوحل کہنے جا رہا ہوں شینل کے درگے سے کہ پوری دنیا میں اگر کسی کا عقید توہید مضبوط ہے تو اسی مجمع کا نہیں ابھی دعویٰ کیا ہے دلیل سن لیجئے پوری دنیا میں اگر کسی کا عقید توہید اچھا ہے تو اسی مجمع کا بتا ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے عقید توہید بھو پرستوں سے نہیں لیا نہیں جملہ ایک ہی تھا لیکن پوری ایک کتاب ہے جو میں نے آپ کو سلا دوں ہم نے عقید توہید بھو پرستوں سے نہیں لیا نہیں میں نے بہت بچا کے کہنے کی کوشش کی ہے اگر جملہ بہت گیا تو میرے حق میں دعا کر دی جائے گا ہم نے عقید توہید بھو پرستوں سے نہیں لیا ہم نے خدا اس سے سیکھا ہے جس پہ خدائی کا دھوکہ ہوا میں نے بہت بچا کے کہنے کی کوشش کی ہم نے خدا اس سے سیکھا جس پہ خدائی کا دھوکہ ہوا ترد جو ہے آپ ازاد بیدار ہیں میں محفل پڑھ رہا ہوں آپ کے قدرت میں ٹھیک ہے اور دو سچے معصوموں کی محفل وہ کیسے ہم نے خدا اس سے سیکھا جس پہ خدائی کا دھوکہ ہوا ایک ٹونک میڈیا کا دور ہے ہو سکتا ہے کوئی نوجوان کھڑا ہو جائے یا مجلس کے بعد محفل کے بعد پوچھ لے کہا مولانا آپ نے ہمارا عقید توحید بہت اچھا کر دیا کیا اور کسی کا عقید توحید اچھا نہیں ہے اور تو سمیے گا میں نے کہا کہ نہیں ہمارے علاوہ کسی کا عقید توحید اچھا نہیں بہت مضبوط بات مضبوط ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں اس لیے اچھا نہیں چونکہ تم نے اپنی سجدوں سے اللہ کو پہشانا اور کیجئے گا تم نے اپنی سجدوں سے اللہ کو پہشانا ONLY شاید مکمل ہو جائے شاید اللہ مکمل ہو جائے تم نے اپنی سجدوں سے اللہ کو پہشانا بھائی تمہارے سجدے تمہیں کو پہشانوانی پائیں توجہ کیجئے گا تمہارے سجدے تمہیں تو پیشنوان نہیں پائیں اللہ کو پیشنوائیں گے نہیں شاید گفتگو تھوڑی موتمر کم ہو گئی میرے عزیزوں میں اس کا حوالہ دوں جسے اپنے سجدوں پر بڑا ناز تھا ہے نا بلکھ چھ ہزار سال کے سجدوں میں کیا جلیس کو پیشنوان دیا ہے تمہارے سجدے توجہ فرما رہے ہیں تمہیں اپنے سجدوں سے اللہ کو پہنچانا جمعہ دہت بڑا ہے توجہ کرنے محسن کا حق ادا ہو جائے گا تمہیں اپنے سجدوں سے اللہ کو پہنچانا نہازہ عقید توحید میں کمجھوڑی آگئی ہم نے جاپر سادس کے سجدوں سے اللہ کو پہنچانا ہے ہم نے سرکار ختمی مرتبت کے سجدوں سے اللہ کو پہنچانا ہے تو بتاؤ کس کا عقید توحید اچھا ہوا ہمارا عقید توحید اچھا ہوا یا کبھارا اسی لئے ہمارے پاس دلیل ہے ساری کائنات سے بندگی کا مطالبہ کرنے والا خدا اپنے حدیث سے کہہ رہا ہے اے میرے حدیث راتوں کو ذرا سو جایا کرو راتوں کو ذرا آرام کر لیا کرو میرے عزیزوں حکم خدا سے مسلح کے جانا اور ہے حکم خدا سے مسلح چھوڑ کے آرام کرنا اور ہے میں غور دیجئے گا حکم خدا سے مسلح میں جانا اور ہے حکم خدا سے مسلح چھوڑ کے آرام کرنا اور ہے ہم نے یہ ستد یا تو لبی میں دیکھی یا علی میں دیکھی کبھی حکمِ خدا سے نبی کو آرام کرتے ہوئے دیکھا کبھی حکمِ نبی سے علی کو سوتے ہوئے دیکھا کبھی حکمِ نبی سے علی کو سوتے ہوئے دیکھا توجہ بالکل بات مگمل ہونے جا رہے ہیں الحمدللہ آپ نے خوب ساتھ دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آج کی بڑی بابرکت شب ہے یقین جانئے دعائیں مانگ کے جائیے گا کوئی ایسی دعا نہ ہوگی جو آج کے شب میں پوری نہ ہو ہے نا تو ایک عقید توحید جس پہ سب سے بڑا اعتراض یہ تھا جشن سننے والوں پر کہ ہمارا عقید توحید اچھا نہیں ہے توجہ تقریبا مجھے لگتا ہے کہ میں نے عقید توحید کے حوالے سے گفتگو پہنچا دیا آپ تک ایک عقیدہ اور ہے اور آج شب میں اگر اس عقیدے پہ بات نہ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ بزمدھوری ہو جائے گی وہ کونسا عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ رسالت عقیدہ رسالت اس پہ تھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں آپ کے اوپر اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ رسالت اچھا نہیں ہے اچھا نہیں ہے ان کا عقیدہ رسالت ہم نے کہا کیوں نہیں اچھا ہے کہ اس لیے کہ آپ لوگ اہلے بیتے اتھار کو حس ازادہ دہا دہتے ہیں لہٰذا آپ کا عقیدہ رسالت اچھا نہیں اگر میری بات سے مطبئن ہو جائے تو آواز پہ آواز ملا دیجئے گا وہ تو وہ سنیے گا آئیے میں دونوں کے عقیدہ رسالت کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ رسالت اچھا ہے یا آپ کا عقیدہ رسالت اچھا ہے کیونکہ دونوں تاریخ ابھی سامنے ہی گزری ہے لیکن اگر توجہ ہو گئی تو بات بہت بڑی ہو جائے گی دونوں تاریخ ابھی سامنے گزری ہے لہذا دیکھ لیا جائے کہ دونوں کے عقیدہ رسالت میں کمی کیا ہے اور کس کا عقیدہ رسالت اچھا ہے آج میں اس چینل کے ذریعے سے دونیا کے تمام مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنا عقیدہ رسالت اچھا کرو تمام مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں اپنا عقیدہ رسالت اچھا کرو بات مکمل کرنے جا رہا ہوں اپنا عقیدہ رسالت اچھا کرو دونیا کے تمام مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں اس لیے کہ ہم جب آپ کی بس میں گئے تو ہم نے کیا سنا نبی پرہے لکھے نہیں تھے یہ آپ پرچو کیجئے گا یہ ہے آپ کا کی برسالت نبی پرہے لکھے نہیں تھے جبرہیم اے امین نازم ہوئے سینے کو چاک دیا ان بھرا پھر سینے کو برابر کر دیا تو یہ ہے آپ کا کی برسالت یہ جمعہ بہت بڑا ہے یہ ہے آپ کا کی برسالت آج جب ہماری محسلوں میں آو گے تو یہاں میار بہت اچھا ہے نبی اس علم ندنی کے مالک کا نام ہے کہ اگر اس کے موں کا جھوٹا کسی کے موں میں بڑھ جائے تو وہ سستر زبان کا مالک ہو جائے یہ جباری شر ہے شر میں انہیں مل جائے مالکہ مالکہ منہ آمدہ ملچہ پڑھ جو ہے دونوں چیزیں محفل کے دونوں پہلے دونوں رفعہ کے سامنے ہیں اب آپ نے دیکھا عقید رسالت کس کا اچھا ہوا عقید رسالت کس کا مضبوط ہوا مجلس سے محفل سے دور رہنے والوں کا یا مجلس میں بیٹھنے والوں کا غور کیجئے گا کس کا عقید رسالت اچھا ہے اچھا میں نے سرکار خطی مرتبت کے اوپر جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا آپ کے خطبت میں توجہ ایک جملہ میں امام کے حوالے سے آپ کے خطبت پہ کہنے جا رہا ہوں چونکہ آج محفل کا موضوع کیا تھا ہمیں اسے تلاش کرنا ہے جسے خدا چاہتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے اس لیے کہ اب تک ہم لوگوں نے اسے دیکھا جو خدا کو چاہتے ہیں ابھی انہیں دیکھا ہی نہیں جسے خدا چاہتا ہے دیکھیں پاک مکمل کر رہا ہوں پاک مکمل کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے ایک عقیدے پہ اور ان میں اٹھائی جا رہی ہے ہمارے اور آپ کے عقید رسالت کی بات آپ نے سن لی عقید توحید مکمل ہو گیا ایک عقیدہ اور وہ کونسا عقیدہ ہے وہ ہے عقید امامت عقید بلایت توجہ کیجئے گا اس عقیدے پہ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا چونکہ اس عقیدے کو یاد کر کے جانا ہے نوجوانوں کو اور بچوں کو توجہ یہ بھی سرکار ختمی مرتبت کی حدیث سے نصابت کرنے جا رہا ہوں چونکہ ہم قرآن و حدیث سے ہٹ کے گشتگو نہیں کرتے یہ ہمارا میار نہیں ہے توجہ کیجئے گا میرے عقیدوں سرکار ختمی مرتبت کی ایک معتبر حدیث ہے میرے بعد میری عمت میں کتے جانشین ہوں گے جزاک اللہ بارہ اس حدیث کو پروائز میں کتنے سال ہوئے بچہ پچھلے سال کو نہیں کہا تھا اس حدیث کو پروائز میں چودہ سے سال سے زیادہ ہو گئے لیکن مسلمانوں کا ستم یہ ہے کہ آج تک بارہ کی عدد مکمل نہیں کر پایا پیغمبر نے کہا میرے بعد میری عمت میں بارہ جانشین ہوں گے مسلمان آج تک بارہ کی عدد مکمل نہیں کر پایا تو یہ ہے آپ کا عقید علایت آپ کا عقید امامت آپ ہمارے مدرسے میں آؤ ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھاؤ بیٹا امام کتنے ہیں وہ نام بھی بتائے گا دادا بھی بتائے گا ماشاء اللہ جزاک اللہ ہے نا بس میں نے مکمل کیا حضور وہ نام بھی بتائے گا اور تعداد بھی بتائے گا یہ کیوں بتا رہا ہے کہ اس لیے کہ اس کا عقید علایت اور عقید امامت بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے عقید رسالت پہ گفتدو کر لی عقید امامت بھی گفتدو کر لی اب ایک جملہ آخیر میں میں آپ سے کہہ کے بات مکمل کر دو میں اب تک دوسروں سے تو کہتا ہا رہا ہوں کہ لوگوں نے ائمہ کو نہیں پہچانا ہے نا اہمی بیت اتھار کو نہیں پہچانا لیکن ایک جملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم نے مکمل طور پر اماموں کو پہچان لیا دیکھیں غور تو سنیے گا کیونکہ آج ہی کی شد ہے اور اس میں عقید و علایت پر بھی گفتدو ہونی ہے ہے نا بس مکمل دو منٹ لگے گا تقریر مکمل ہو جائے گی لیکن یہ دو منٹ بہت کام کا ہے کیا میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے اس مجمع سے حسین و خوبصورت مجمع سے کہ کیا ہم نے اماموں کو اچھی طرح پہچان لیا آئیے ذرا قرآن سے پوچھے کہ اہلِ بیعتِ اتھار ہے کون قرآن سے ذرا پہ پوچھا جائے تو قرآن نے کہا کہ ہم نے اہلِ بیعتِ اتھار کو امتِ وسط قرار دیا یہ قرآن کی لفظ ہے ہم نے اہلِ بیعتِ اتھار کو آیت ہے قرآن کی ہم نے اہلِ بیعت کو امتِ وسط قرار دیا ہے نا امتِ وسط یعنی درمیانی امت توجہ فرمائیے گا درمیانی امت یہ بتائیے کہ اگر کوئی بچہ اس بز میں بیٹھا ہوا یہ اگر اپنے خدا کو پکارے گا تو کیسے پکارے گا کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی بچہ سر کو چھکا کے اللہ کو پکار رہا ہو جو بھی اللہ کو پکارتا ہے تو سر اٹھا کے پکارتا ہے وہ مانو میں کیوں پکارتا ہے میں نے اس بچے سے پوچھا بیٹا جب سر کو اٹھا کے چھو پکار رہے ہو اللہ کو سر کو چھکا کے چھو نہیں پکارتے کہا اس لیے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے ذہن میں بھی اللہ بہت اچھا ہے لیکن کتبو سنیے گا اس لیے کہ آئیمہ اتھار کو آپ کو پہچاننا ہے بس دو منٹ میرے پاس ہے بلکیم دو منٹ ہے آئیمہ اتھار کو پہچاننا ہے تو اب جو میری طرف دیکھیں گا وہی پہنچ پائے گا ساتھ کے اللہ محمد کی مارکت حاصل کرنی ہے غور کی جیزا اللہ بہت اچھا ہے نا تو اب جو تو اب دیکھیں گا میری طرف خدا اس لیے کہ ابھی بچے نے بتایا کہ اللہ بہت اچھا ہے میں فلکتے کے دنیا سے یہ لفظ اٹھا کہ آپ کے خدمت کرنے جا رہا ہوں اور اہلِ بیعت کو بتانے جا رہا ہوں کہ اہلِ بیعت اتھار ہے کون غور کی جیزا خدا اللہ بہت اچھا ہے آنے محمد امتِ وسط اور بندے لیکن سلسلہ دیکھئے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا آج کی سب آپ کو سمجھ کے اتھار ہے ہے نا خدا آنے محمد امتِ وسط اور بندے سلسلہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اللہ ہے واجب الوجود اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے دین کو سمجھانے کے لیے وہاں سے یہاں آئے تو خدا وہاں سے یہاں نہیں آسکتا چونکہ وہ واجب الوجود ہے یہ جو بندے دیکھے ہیں یہ ممکن الوجود ہے ممکن الوجود یعنی مجدو وہاں سے یہاں نہیں آسکتا یہ یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے تو اب کردیان میں کوئی تو ایسا ہو جو سمجھے ان کے اعتبار سے سمجھائے اس کے اعتبار سے آل محمد کون ہے اس جملے میں سمجھ جائیے گا آل محمد کون ہے اس جملے میں سمجھ کے اٹھئے گا کیسے سمجھیں کیسے سمجھیں کہاں آپ سمجھ میں آیا کہ آل محمد ہے کون اہلی بیت اتھار ہے کون امام جعفر سادق کا مقام کیا ہے مرتضہ کیا ہے ہے نا آپ سمجھ میں آیا خدا وہاں سے یہاں نہیں آسکتا یہ یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے اور جو بیچارے اسے سمجھنے کے لیے یہاں سے بہا جائے وہ دوبارہ پلٹ کے آئے نہیں کہ سمجھا سکے بری مجبوری یہ ہے وہ دوبارہ آئے نہیں تو پھر سمجھائے کون خدا کو آپ سمجھ میں آیا کہ پرور بگارے آنم نے امت و بسک کو سن کیا امت و بسک کو پیدا کیا جو سمجھے گیلنے کے اعتبار سے سمجھائے جو اس کے اعتبار سے آپ سارا معاملہ سمجھ میں آگیا کہ یہ جب یہاں سے یہاں آئے تو لوگوں نے کہا ہم جیسے ہیں مطلب ہے نہیں آپ میں کہا کہا یہ جب قرمیان سے یہاں آئے تو لوگوں نے کہا ہم جیسے ہیں سارے کام ہماری طرح کر رہے کھا رہے ہماری طرح پی رہے ہماری طرح سو رہے ہماری طرح اٹھ رہے ہماری طرح بیٹھ رہے ہماری طرح سارے کام ہماری طرح کر رہے ہیں میرے عویبوں میں یہ جونا آپ کی خدمت میں نہ پہتا لیکن مجھے وہ ہے وہ اشعار میں حمد لائی آپ نے اس شیر پتا تھی رہادہ مجھے یہ کہنے کی جورت پڑ گئی ہے نا میں منع نہیں کرتا تم نبی کا اٹھنا اور بیٹھنا دیکھو کہ نبی ہماری طرح اٹھے تھے ہماری طرح بیٹھے تھے لیکن جہاں نبی کا اٹھنا اور بیٹھنا دیکھ رہے ہو وہاں پہ یہ بھی تو دیکھو کہ نبی اٹھاتے کیسے تھے نبی بٹھاتے کیسے تھے نکمل ہے خلقہ ہے نا اب سمجھ میں آیا کہ امام جاسر صادق کی مرتبہ اور ان کی ملزلت کیا ہے ہے نا جب اہلی بیٹھ اٹھار درمیان سے یہاں آئے تو لوگوں نے کہا ہم جیسے ہیں یہ جب یہاں سے وہاں پہنچے تو خبائی کا بھوکہ ہوا سمجھ رہے ہیں اہلی بیٹھ اٹھار کون ہے میرے عزیزوں میں مکمل کر رہا ہوں اپنی بات کو لیکن واقعا اس دعا کے ساتھ اور اس جملے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری بز میں اور ہماری محفلوں میں مجلسوں میں جو بھی اقلاقیات کی جھلک پائی جاتی ہے وہ سرکار ختمی مرتبت اور امام سادق کی زندگی کی وجہ سے ہیں کیسے پائی جاتی ہے سرکار ختمی مرتبت کے تیرسٹھ سال تیرسٹھ سالہ ختمی مرتبت کے تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں اس میں تیرپن سال کو اگر آپ نکال دے تو تیرپن سال میں کوئی جنگ نہیں ہے نا تیرپن سال میں کوئی جنگ نہیں لیکن دس سالوں میں اسی جنگ ہے نا تیرپن سال میں کوئی جنگ نہیں دس سال میں اسی جنگ لیکن جنگوں میں بھی نبی نے اقلاق سکھایا جنگوں میں بھی نبی نے اقلاق سکھایا اقلاق کیسے سکھایا کہا اگر کوئی بھاگ جائے تو پیچھا مت کرنا عورتوں کو متوارنا بچوں کو ظلمت کرنا کہا ہے نبی کے اوپر اپنی جان دینے والے سرکار ختمی مرتبت کو اپنی ساری زندگی سمجھنے والے نبی نے اقنات کی جھلک یہ بتائی کہ بچوں کو ظلمت کرنا عورتوں کو ظلمت کرنا اگر آج کوئی بچوں کو ظلم کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سرکار ختمی مرتبت کی سیورت کو نہیں سمجھ پا رہا ہے نہیں سمجھ پا رہا ہے میرے حزیزوں بس مکمل کیا میں نے لہٰذا لیکن آپ دیکھیں کہ دس سالوں میں اسی جنگ لیکن ہر جنگ میں اقلاق اور تیرپن سال میں کی جو زندگی ہے اس میں کوئی جنگ نہیں یعنی تیرپن سال میں مکمل اقلاق ہی اقلاق توجہ ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آج جو اسلام پھیلا ہے وہ سرکار ختمی مرتبت کے اقلاق اور کردار کی وجہ سے پھیلا ہے آج کی شب آئیے اپنے مولا سے اور سرکار ختمی مرتبت سے اہد کریں کہ مولا ہمیں سیرت سرکار ختمی مرتبت پر چلنے کی توفیق نایت فرمائے پردگار تجھے واسطہ ہے اس مطبر شب کا مطبر معروض کا اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ ہمیں صرف ان ایام میں نہیں بلکہ سالوں پھر ملت اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نایت فرمائے پردگار تجھے واسطہ ہے لے بیتی اتھار کا اگر کوئی مقروض اس محفل میں بیٹھا ہو تو اس کی تمام اس کے قرص کو غیب سے ادا فرما پردگار تجھے واسطہ ہے امام جعفر صادق کا اگر کوئی بے اولاد اس فرش پہ بیٹھا ہو محفل میں بیٹھا ہو تو مولا کا واسطہ ہے کہ اس کی گودی کو اولاد سے آباد فرما پردگار تجھے واسطہ ہے لے بیتی اتھار کا مراج کرام کی حفاظت فرما اور خصوصا مومنین کے درمیان جہاں بھی امام حسین کے چاہنے والے رسول اللہ کے چاہنے والی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما عید کا دن ہے بلکہ یہ کہا جائے عید کی رات ہے اب عید کی رات میں عیدی تو چاہیے ہوتی ہے تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں ایک عیدی ماغے نظردگار آج کی شب کی اگر کوئی عیدی ہمیں دینا ہو تو ہمارے امام کے ظہور میں تاجیہ نمائے فرما راکھر الدولانا الحمدللہ رب العالمين مننم مشکو